جمہو کشمیر میں بدوار سے بگوا موسم کا مجاز آفت ثابت ہو رہا ہے اس موسم کی مار جو ہے پھر سے جمہو شرینگر ہائیوے پر پڑی ہے دراصل رامبل کے ڈگڈول میں پسیاں گرنے سے ہائیوے یا تایات کے لئے بند کر دیا گیا اب دھیرے دھیرے گاڑیوں کو روانہ یہاں سے کیا جا رہا ہے شکروار کو بھوس خلن کے قارن جمہو شرینگر ہائیوے سترہ گھنٹے تک بند رہا ہائیوے بند ہونے سے راستے میں جہاں سیکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں وہیں جمہو ادھمپور سابہ نگروٹا میں گاڑیوں کو روک دیا گیا آج کے لئے جاری ٹرافک پلان اور ایڈوائزری کے مطابق آج جمہو سے شرینگر کی اُڑ گاڑیوں کو روانہ کیا جانا تھا لیکن ہائیوے کی حالت کو دیکھتے ہوئے فی الحال ایک طرفہ یا تایات کو خولا گیا ہے ندیم اقبال ہمارے سمواد داتا اس وقت ہون لائن پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ندیم جانکاری دیجئے ابھی یا تا یا تا کس طرح سا ہائیوے پر چل رہا ہے کیا ایک طرفہ چل رہا ہے یا پھر سچار روپ سے شروع ہو گیا ہے جی عبدالنبی حسن دیکھیں جس طرح سے ہم نیشنل ہائیوے کی بات کریں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے موسم میں خرابی دیکھنے کو مل رہی وہیں اگر ہم کل کی بات کریں کل اگرچہ جس طرح سے شوٹنگ سٹونز کا سلسلہ روکا تھا اس کے بعد جو سٹینڈڈ ویکل سے انہیں جمہو کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی تھی اور ٹرافک ایڈوائزری کی جہاں تک ہم آج کے لئے بات کریں تو آج گاڑیوں کو جمہو سے کشمیر کی طرف جانے کی اجازت کی لیکن صبح سا ہی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ موسم نے پر پھر سے کروٹ لی ہے اور ابھی کہ اگر ہم بات کریں ابھی رامن بانیہال سیکٹر میں جہاں پر زیادہ کھنشات رہتا ہے پسی اور پسر گرنے کے تو ابھی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور جس طرح سے بارش کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ موسم پسی کی بات کریں یا پھر پنٹیال کی بات کریں ڈگڈول آئرن سٹینڈ کی بات کریں تو وہاں پہ شوٹنگ سٹون کا سلسلہ جو وقفے وقفے سے چلا رہا ہے اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک طرف ٹرافک حکام کی کوشش ہے کہ گاڑیوں کی عام درفت کو بہار رکھا جائے چلایا جائے لیکن شوٹنگ سٹون کہیں نہیں کہیں ڈسٹربینٹس کر رہا ہے تو ابھی جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیا رک گیا ہے یا تایات پھر سے روک دیا گیا ہے یا پھر دھیرے دھیرے چل رہا ہے ایک ایک کر کے ایک طرفہ یا تایات چلایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا نقصہ ٹرافک نہ ہو جی ابھی کی اگر ہم بات کریں ہلکی بونہ باندی کے ساتھ ساتھ نہیں شوٹنگ سٹون کا سلسلہ تو سٹارٹ ہوا ہے لیکن وقفے وقفے سے جو شوٹنگ سٹون ہو رہے ہیں کہیں نے کہیں جو سلو مومنٹ سے آج جو ہے ٹرافک چل رہا ہے لیکن جس طرح سے چلنا چاہتا ہے جو رفتار ملتی تھی آج اس رفتار میں کہیں نے کہیں کمی نظر آ رہی ہے فلحال گاڑیو کی آمدرف سلو مومنٹ سے بھی نیشنل آئیو پر چل رہی ہے لیکن ابھی کیا امید جتائی جا رہی ہے اگر پرشاسن کی بات کی جائے کیا کہا جا رہا ہے کیونکہ لمبی لمبی کھتارے دیکھنے کو مل رہی ہوں گے اس وقت آئیوے پر لوگ پریشان ہوں گے تو ایسے میں پرشاسن کی طرف سے کیا یہ کہا گیا ہے کیا جائے گا صحیح کیا جائے گا جل سے جلد یہاں سے نکالا جائے گا لوگوں کو جی بلکل عبدالنبی حسن جس طرح سے ہم بات کریں کیونکہ کٹ آف ٹائمنگ فکس کی گئی ہے پانچ بجے سے گیارہ بجے تک آپ کو جکھینی کروس کرنا ہے اور گیارہ بجے کے بعد جو بھی گاڑیاں تھی جسے کشمیر کی طرف موہ کرنا ہوگا اس سے چلنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور ابھی کیا اگر ہم بات کریں کیونکہ کٹ آف ٹائمنگ کمپلیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو بھی جن گاڑیوں نے جکھینی کروس کیا اور ٹرافک حکام کی صرف یہ کوشش ہے کہ ان گاڑیوں کو جو اس بیچ ہیں جکھینی اور جوہا چنل کے بیچ کی بات ہم کریں تو جو گاڑیاں اس درمیان اس وقت آ پہنچی ہیں ان کو جل سے جل کشمیر کی طرف روانہ کیا جائے کیونکہ موسم میں جو خرابی ہو مسلسل برکرار ہے شکریہ ندیم آپ کا تمام جائنکاری سازہ کرنے کے لیے درشکوں تک پہنچا